اسوی کلینڈر میں مہینوں کے نام یونانی دوتاؤہے کے نام پر رکھے گئے ہیں جنوری اصل میں لاتینی لفظ جانوس سے ماخوز ہے جانوس دروازوں کا رومن دیوتا ہے جس میں دو چہروں کو مخالف سمتوں میں دکھایا گیا ہے اس کے تہوار کا مہینہ جنوری قرار پایا جنوری انتیس دن کا تجسے جولیس نے اکتیس دن کا کر دیا اس کا کب اغز ہوا معلوم نہیں بعد کے ایامے اسی نے ترمیم اور تبلکر کے اسے اسوی کلینڈر بنایا گیا رومی سال میں کل دس مہینے تھے سات سو قبل مسیح کے قریب روم کے بعد شاہ نومہ پیم پیلیس نے دو مہینوں جنوری اور فروری کا اضافہ کیا اس نے سال کے آغاز کو بھی معاش سے جنوری تک منتقل کیا اور کئی مہینوں میں دنوں کی تعداد کو بدل کر تاک بنا دیا شیالیس قبل مسیح میں جولیس سیزر نے رومن کلینڈر میں کئی مہینوں میں دنوں کی تعداد کو تبدیل کیا اور کچھ ترمیم کیا بعد کے دنوں میں اس کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش سے کیا گیا حالانکہ یہ یوم پیدائش خود متنازہ ہے لا تیفی برواقع اسے فروری بنا فروری میں چار سو پچاس قبل مسیح تک اٹھائیس دن ہوتے تھے جب اس کے ہر دوسوے سال میں سے کسی نہ کسی دن تئیسہ چوبیس دن ہوتے تھے جولیس تک جب اس کے ہر چوتھے سال میں انتیس دن ہوتے تھے اور دوسری صورت میں اٹھائیس دن ہوتے تھے فی برواقع پاکیزگی کا رومن تہوار ہے جو پندرہ فروری کو منقد ہوتا ہے فروری اور ماش کے درمیان میں ایک اور مہینہ انٹرکالریس ہوتا تھا جس میں ستائیس دن تھے اس مہینے کو جولیس نے ختم کر دیا تھا ماش کا نام ایک یونانی دیوتا کے نام پر پڑا لاتینی مارسیانی مریخ کا دیوتا جن کا دیوتا ابتدا میں ماش سال کا اصل آغاز تھا اور جن کے دوبارہ شروع ہونے کا وقت تھا افروڈائیٹ محبت اور حسن کی یونانی دیوی تھی جس کے نام پر اپریل کے مہینہ کا نام رکھا گیا اس کی شناخت رومن دیوی وینس سے ہوتی اپریل اپریل کا نام لاتینی لفظ اپاریر سے آیا ہے جس کا مطلب ہے کھلنا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپریل کا نام یونانی دیوی افروڈائیٹ کے نام پر رکھا گیا جو محبت اور خوبصورتی کی دیوی تھی مئی مئی کا نام قدیم یونانی دیوی مایہ کے نام پر رکھا گیا جو فطرت اور پھلتے پھولتے پودوں کی دیوی تھی جون جون کا نام روم کی دیوی جونو کے نام پر رکھا گیا جو شادی اور خاندان کی دیوی تھے جون کی مہینے کے نام کی دیوی جونو جولائی جولائی کا نام رومن حکمران جولیس سیزر کے نام پر رکھا گیا اگستر اگست کا نام رومن حکمران آگستر سیزر کے نام پر رکھا گیا ستمبر ستمبر کا نام لاتینی لفظ سپٹیمل سے آیا ہے جس کا مطلب ہے ساتھوان اکتوبر اکتوبر کا نام لاتینی لفظ ایک تو اسے آیا ہے جس کا مطلب ہے آٹھوان نومبر نومبر کا نام لاتینی لفظ نوونم سے آیا ہے جس کا مطلب ہے نوان دسمبر دسمبر کا نام لاتینی لفظ رڈسیم سے آیا ہے جس کا مطلب ہے دسوان یہ صرف اسوی کلنڈر کے مہینوں کے ناموں کی مختصر وضاحت ہے مہینوں کے ناموں کے پیچھے اور بھی بہت سی کہانیاں اور روایات ہیں